جلیاں والا بھاگ اتحاس قواہ ہے یہیں 13 اپریل 1919 کو انگریزوں کا وحشیانہ کہر سینکڑوں میں ہتھے لوگوں پر ٹوٹا تھا اس خونی مندر کو جوانی میں قدم رکھ رہے اُدھم سنگھ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور سوگند کھائی تھی کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا نندن جا کر اس نے اپنی سوگند کو پورا کیا اور بگلے میں پایا بھاسی کا بھندہ اُن دنوں دوسرا وشوید چل رہا تھا اس لیے یہ خبر بھارت سے چھپا کر رکھی گئی آزادی کے کئی ورشوں بعد جولائی 1904 اُدھم سنگھ کے عوشیش دلی لائے گئے بھارت کی تتکالین پردھان منتری شریمتی اندرہ گاندھی اور پورے راشتر نے انہیں شکدان جلی تھی دلی سے پنجاب لاتے وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس سپاہی کے انتن درشن کیے یہ ہے امر شہید اُدھم سنگھ کی یاد میں بنا سنام اُدھم سمارک اُدھم سنگھ کا جنم پنجاب کے سنگرور زلے کے سنام میں 26 دسمبر 1899 میں ہوا اُدھم سنگھ کا پرانا دھر یہیں اس بھارت گورو کا جنم ہوا تھا ان کی ماتا کا نام نارائن کور تھا پتا کا نام تھا پہل سنگھ ماں باپ نے بچے کا نام رکھا شیر سنگھ ان کے ایک بڑے بھائی بھی تھے جن کا نام تھا سادھو سنگھ کچھ ورشوں بعد ہی دونوں کے سر سے ماں کا سایا اُٹھ گیا مفلسی نے دونوں بچوں اور پتا تہل سنگھ کو روزگار کی تلاش نے گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا حالات انہیں بھی نگل گئے دونوں بچے انات ہو گئے سینڈرل خالسہ اناتھالے امرسر بچوں کے پتا کے دوست چنچل سنگھ نے دونوں کو یہاں داخلہ دلوا دیا ورش تھا انیس سو ساتھ یہیں دونوں بھائیوں کو امرت چھکایا گیا اور نام دیئے گئے اُدھم سنگھ اور مکند سنگھ یہاں کے باتاورن نے ہی اُدھم سنگھ نے سارے سنسکاروں کا بی جاروپن کیا اس نے آکم سنیم اور انشاسن کے تحت پانچ کا کیش، کڑا، کنگھا، تچھا اور کرپان کے مہتوں کو سمجھا پڑھائی لکھائی، سائیکل مرمت، کارپینٹری، دستکاری اور چترکاری میں اس کا خوب من لگتا اسی بی بڑے بھائی کی مرتی ہو گئی امرت سر میں ہی اُدھم سنگھ نے کشور آوستہ میں قدم رکھا یہیں سکھ گروں کی شکشاؤں اور بلیدانوں کو آکم ساتھ کر کے وہ ایک سچا انسان بنا اس سمیہ تک پہلے وشو یُدھ کا ڈنگ کا بچ چکا تھا تقریباً چالیس ہزار بھارتیے سینک انگریزوں کی کمان میں اس یُدھ میں بھاگ لے رہے تھے جن میں زیادہ تر پنجاب کے تھے بھارتیے نیتاؤں کا ماننا تھا کہ اس کے عوض میں انہیں ملے گا سواراج کا تحفہ پر ملا رولٹ ایکٹ نہ داد نہ فریاد نہ دمی نکتی امرت سر میں ڈاکٹر ستیپال اور ڈاکٹر سیرفو دن کچلو کے ندرتوں میں ویروت کی تیاریاں ہونے لگیں سر مائلز ایرونگ نے اس کی سوچنا مائیکل اوڈوائر کو بھیج دی جو اس سمیں لاہور میں پنجاب کے ڈپٹی گورنر جندر تھے مائلز میرا آدیش ہے کہ کچلو اور ڈاکٹر ستیپال کو دھرمشالہ پہنچا دو انہیں وہی روکو دھر ہے کہ کہیں گدر کے آثار نہ بن جائیں ترنت کاروائی کرو گرفتاری کے خبر سن کر ستھانی اجنتا ان کی رہائی کے لیے سرکوں پر اترائے یک آ یک پردرشن نے اگر روپ لے لیا پولیس نے گولی چلا دی تیس لوگ مارے گئے جن میں ایک مہلا سمیت پانچ انگریز بھی شامل تھے سرکاری دفتروں اور بینکوں کو توڑا پھوڑا جانے لگا گاندھی جی سمیت سبھی بھارتی انہتاؤں نے بھی رولیٹ ایکٹ کو سرے سے نکار دیا جگہ جگہ اس کے ویروض میں سبھائے ہونے لگی سر مائیکل اوڈوائر نے امرس سر کی باغ دور اکتنت کروڈھی اور نردئی افسر جنرل رینالڈ ڈائر کو سوپ دی تیرہ اپریل انیس سو انیس کی بیساکھی کا تیوہار ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلیہ والا باغ میں اکتھے ہوئے مقصد تھا ڈاکٹر ستیپال اور ڈاکٹر کچھلو کی رہائی کی مانگ کرنا ٹھیک اسی سمئے اُدھم سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کو پانی پلا رہا تھا جنرل ڈائر سینہ کی ایک سشک ٹکڑی لے کر جنیا والا باغ پہنچا موسیقی گولیاں پر سانشید کر دی گولیوں کی یہ بار پندرہ منٹ تک چلی اور ہزاروں لوگ مارے گئے جنرل ڈائر نے اپنے اس کوکرت کو اچھت تھیراتے ہوئے دعوا کیا کہ ہندوستانیوں کو سبق سکھانا ضروری تھا اور یہ بینا آتنگ کے نہیں ہو سکتا تھا اُدھم سنگھ کی آتما کرا اُٹھی اس گھٹنا نے اُدھم سنگھ کی زندگی کے رخ کو ہی بدل دیا اور یہیں سے شروعات ہوئی بریٹش سامراجی کے خاتمے کی یہ وہ دور تھا جب بھگت سنگھ چندر شیکھر راجگرو اور سکھ دیو جیسے کئی کرانتیکاریوں نے انگریز سرکار کی ناک میں دم کر لکھا تھا اُدھم سنگھ بھی ان کرانتیکاریوں کے مہا سنگرام کا یودھا بننا چاہتے تھے پر ویڈم بنا دیکھئے غیر لائسنسی شسر رکھنے کے جرم میں 30 اگست 1927 کو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور جس ورش بھگت سنگھ راجگرو اور سکھ دیو کو بھانسی ہوئی اسی ورش اُدھم سنگھ کی جیل سے رہائی ہوئی تین ورش تک اُدھم سنگھ پنجاب کی کارانتیکاریکتی ویڈیوں میں سکریہ رہے سردار اُدھم سنگھ انگریزی بھاشا کے مرمگیا تھے کتابیں پڑھ کر ہی انہوں نے روس اور امریکی کارانتی کے بارے میں جانا کہ کیسے لوگوں نے راج تنتروں کو اکھار پھینکا تھا کیلیفورنیا کے ویڈیشی بھارتیوں دوارہ استھاپت گدر پارٹی کے بھی ویسدسے تھے انہوں نے پاسپورٹ کیسے حاصل کیا یہ بھی مسٹری ہے بریٹش پولیس کی خفیہ ریپورٹوں کے انسار اُدھم سنگھ کشمیر کے راستے آسٹریہ اٹلی سویڈزر لینڈ اور فرانس ہوتے ہوئے انتطاہ 1934 میں لندن پہنچے لندن پہنچنے کے بعد اُدھم سنگھ سب سے پہلے یہیں آئے گردوارے کی انمتی سے اپنے شروعاتی دن انہوں نے یہیں گزارے تت کالین سیکریٹری شیو سنگھ جوہل اُدھم سنگھ کے بہت قریب تھے ان کے سبھی بھارتیوں سے اچھے سمبند تھے اُدھم سنگھ نے لندن میں کئی جگہوں پر کام کیا جس میں ایک ریسٹران بھی شامل تھا انہوں نے کیشوں کا بھی تیاق کر دیا اور پگڑی پہننا بھی بند کر دی لیکن ہاتھ کے کڑے اور کرپان کو نہیں تیاغا میں کبھی بھی اپنا راز کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اپنے مقصد کے بارے میں کسی کو پتہ لگنے دیتے تھے جنڈر ڈائر کو جلیاں والا باغ نرسان بھار کا دوشی مانتے ہوئے بریٹش آرمی سے نشکاشت کر دیا گیا مائیکل اوڈوائر کو دربن بھیج دیا گیا پر اس کے باوجود بھارت کے بارے میں ریاکھیان دینے کے لیے وہ اکثر لندن آیا کرتے تھے کچھ انگریز بھی ان کے اچھے مطر بن گئے تھے لمبے انتظار کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا جب لندن کے کیکسٹن ہال میں ایسٹ انڈیا ایسوسییشن اور روائل سینٹرل ایشن سوسائٹی کی ایک سنیوکت بیٹھک کا آیو جن ہوا جس میں مائیکل اوڈوائر بھی تھے تیرہ مارچ انیس سو چالیس لندن کا کیکسٹن ہال ایک کتاب میں ریوالور چھپا کر اوڈھم سنگھ نے ہال میں پرویش کیا اوڈھم سنگھ کو ورشوں سے اسی دن کا انتظار تھا بیٹھک کے سماپ تو ہوتے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اوڈوائر منچ کی اور بڑھا سر مائیکل سر مائیکل اوڈوائر کو مار کر اور اوڈھم سنگھ نے اپنی سوگند پوری کی عام آدمی کی نظر میں اوڈھم سنگھ راتوں رات مہانائیک بن گئے چھے جون انیس سو چالیس سے اکتیس جولائی انیس سو چالیس تک انہیں پینٹون ویلی جیل میں رکھا گیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا مقدمے کے دوران انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا یہاں تک کی شاکہ ہاری ہونے کے باوجود انہیں مانس کھانے پر مجبور کیا گیا انہوں نے بھوکھر تالبی کی جیل سے اپنے ایک مطر کو پتر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا مجھے اپنے کیے پر افسوس نہیں ہے میں دیش کا سپاہی ہوں مرنے سے نہیں درتا عدالت میں دلیل دیتے ہوئے ادھم سنگھ نے ڈیٹین کی نیائے ویوستہ کو للکھا رہا میسٹر سنگھ آری گیلٹی میں ہتیا کا کسوروار نہیں میں نے مائیکل اوڈوائر کو مار کر بطور ایک سینک اپنے دیش کی بے زتی کا بدلہ دیا ہے عدالت نے پریس کو آدیش دیا کہ ادھم سنگھ کے بیانوں کو نہ چھاپا جائے اکتیس چولائی انیس سو چالیس کو پینٹون ویری جیل میں ادھم سنگھ کو بھانسی پر لٹکا دیا گیا مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا میری شادی موت سے ہونے والی ہے میرے گروہ اور میرے دوست بھگر سنگھ کو شہید ہوئے دس سال ہو گئے ہیں مرنے کے بعد میں انہیں وہیں ملوں گا اوپر جہاں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں غلام بھارت نے کانتی کی ایک اور چنگاری کو بجھا دیا گیا لیکن آزاد بھارت نے اس چنگاری کو ستارہ بنا دیا ادھم سنگھ عرف رام محمد سنگھ آزاد سمارک بھارت کے تین پرمک دھرموں ہندتو اسلام اور سکھزم کی ایک تاکہ سمن رہے سنام میں ادھم سنگھ کا گھر اب ایک میوزیم میں تقدیل کر دیا گیا ہے ادھم سنگھ کا گاؤں سنام آج ہر دیش پریمی کا پیر ثستل بن چکا ہے 1992 میں بھارت سرکار دوارہ جاری ان کے نام کا ٹکٹ ان کی دیش بھکتی پر مہر لگاتا ہے ان کی جنمتی تھی اور پنیتی تھی ہر ورش منائی جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی